اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست یاسر امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں بات کروں گا جو گزشتہ روز سپریم کورٹ میں ایک ہیرنگ ہوئی جو کہ آڈیو لیگ کمیشن بنایا گیا اس کے کام کرنے پر تھی اس کے متعلق اہم فیصلہ سامنے آیا ہے جس کا حکومت کو بڑا دشکہ لگا ہے جو کہ حکومت اس وقت بلکل بھی سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اور کل شام سات بجے تک بلکل بھی گورنمنٹ جو تھی اس معاملے میں مطمئن تھی کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں ہی آئے گا لیکن یہ فیصلہ ان کے خلاف آیا اس سے بارے میں میں ریٹیل میں بات کروں گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ملک میں ایک آڈیو اور ویڈیو لیگز کا سلسلہ کچھ گزشتہ عرصے سے چل رہا ہے تو اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ان آڈیوز کی جو تحقیقات ہیں وہ ایک کمیشن بنا کے کی جائے جس کا انہوں نے نوٹیفکیشن انیس مہی کو نوٹیفکیشن جاری کیا اور اس میں دو ہائی کورٹ کے جرجز رکھے اور ان کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عصہ کو رکھا انہوں نے ان سارے معاملات کی جو آڈیو لیگز ہوئی ہیں ان کی تحقیقات کرنی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو نوٹیسز جاری کرنے تھے اور جو گلٹی پرسنز ہیں ان کو بھی نوٹیسز جاری کرنے تھے اور یہ دیکھنا تھا کہ آیا کہ یہ جو آڈیو لیگز ہو رہی ہیں کیا یہ فیبریکیٹڈ ہیں یا اوریجنل ہیں اور دوسرا جن لوگوں کی یہ آڈیوز ہیں اگر یہ اوریجنل ہیں تو انہوں نے ایسا کیوں کیا اس سارے معاملات کی جو تحقیقات اس کمیشن نے کرنی تھی جس کو قاضی فائز عصہ ہیڈ کر رہے تھے اور اس سارے معاملے کے نتیجے میں امران خان صاحب کی طرف سے ایک ریٹ پٹیکشن فائل کی گئی سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی گئی کہ یہ جو کمیشن ہے یہ گورنمنٹ کی اپنی سہولتکاری کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ کمیشن آئین اور قانون کے بالکل خلاف بنایا گیا ہے تاکہ یہ ان آڈیوز کو آسرا بناتے ہوئے یہ ہمیں ڈسکولیفائی کر سکیں ہم پر پربندیاں آئیت کر سکیں اور ہمیں ملزم ٹھہرا سکیں اس سارے کمیشن کا محض مقصد یہی ہے اور اس سارے ریٹ پٹیکشن کے سلسلے میں گزشتہ روز ایک ہیرنگ منقل ہوئی جس میں فیصلے کو پہلے محفوظ کر لیا گیا اور رات سات بجے تک فیصلہ نہ سنایا گیا جس کے نتیجے میں گورنمنٹ بڑی پرامی تھی کہ یہ فیصلہ یا تو نہیں آئے گا یہ سلسلہ ایسے ہی لٹک دائے گا اگر آیا بھی تو یہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا لیکن جیسے ہی ساڑھے سات بجے تو عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ایک لارجر پرنچ نے جس نے ہیرنگ کی تھے جس میں جسٹس اجازو لیسن جسٹس منیب اختر جسٹس شاہد وحیر جسٹس عزر رزوی اور خود عمر عطا بندیال صاحب شامل تھے انہوں نے ساڑھے سات بجے اپنا فیصلہ سنانے کا اعلان کیا اور فیصلہ سنایا انہوں نے اس سارے کمیشن کی تشکیل کو اعتراضات اٹھائے اور اس کو قانون اور آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا انہوں نے اس فیصلے میں جواز یہ بنایا کہ کسی بھی کمیشن کی تشکیل کے لیے گورنمنٹ چیف آف جسٹس اف پاکستان سے جو ہے مشاورت اور ان کی جو کنسنٹ ہے وہ ہونا بہت ضروری ہوتی ہے جبکہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی مشورہ نہیں کیا گیا اور یہ خود ہی حکومت کی طرف سے ایک بینچ تشکیل دے دیا اور دوسرا اعتراض انہوں نے اٹھایا کہ اگر کسی بھی بینچ میں ہائی کورٹ کے جج سائیوان کی شمولیت ہو یا ان کو شامل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی چیف جسٹس اور پاکستان ان کی جو کنسنٹ ہے جو ان کی پرمیشن ہے وہ ضروری ہے جبکہ اس بینچ میں دو ہائی کورٹ کے ججز شامل تھے ان کی بھی کنسنٹ کو شامل نہیں کیا گیا اور یہ آرڈر کرتے ہوئے فوری طور پر جتنے بھی احکامات آڈیو لیگ کمیشن کے بینچ نے دیا تھے ان کو روک دیا گیا اور بینچ کو کام کرنے سے بھی روک دیا گیا اور تمام جتنے بھی ان کے میٹرز سے نوٹسیز دیا تھے ان کو کال ادم قرار دے دیا اسی سلسلے میں آج آڈیو لیگ کمیشن کے سامنے کچھ لوگوں کو بلائیا گیا تھا جس میں ساکم انساء کے ساہزادے نجم ساکم صاحب اور دیگر تین شخصیات موجود تھی اس سلسلے میں آج ہیرنگ ہونی تھی جب صبح جسرس کازی فائل عیسیٰ صاحب کورٹ میں آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس کمیشن پر سٹے گرانٹ ہو چکا ہے اور اس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اس پر انہوں نے بھی جو اراکین ہیں جن کو بلایا گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے ان سے معذرت کی اور کہا کہ ہمیں اس سٹے کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی انفرمیشن نہیں ملی اگر ہمیں ہمارے پاس انفرمیشن ہوتی تو ہم آج ہیرنگ نہ بلاتے اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جلسہ جو ہیں وہ کوئٹہ سے ٹیول کر کے ابھی صبح نو بجے پہنچے ہیں عدالت میں صرف اسی مقصد کے لیے کہ یہ ہیرنگ کی جائے سکے اگر ہمارے پاس سٹے آرڈر پہنچتے اور احکامات سپریم کورٹ کے پہنچتے تو ہم جائے صاحب کو نہ بلاتے اور معذرت کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اب سپریم کورٹ کے احکامات اس پر آ چکے ہیں تو ہم اس سارے کام سے معذرت کرتے ہیں اور ساتھ میں ایکسپرین کیا کہ ہمارا صرف اور صرف مقصد اس کی تحقیقات کرنا تھا ساق اور شفاق کیونکہ اور انہوں نے ایک قرآن پاک کی ایک آیات کا ترجمہ بھی کورٹ کیا کہ جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ پر حاوی آتا ہے اس کا مفہوم یہ بیان کیا انہوں نے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ملزموں کی نشاندہ ہی ہو سکے جیسے ہی اس بینچ کو کال ادم قرار دیا گیا ہے اور کام سے روکا گیا ہے تو اس سے حکومت کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے اور اس کا اس وقت حکومتی جو کتاریں ہیں اس میں ایک حلچل مچ گئی ہے اس کی وجہ سے کیونکہ وہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ آر ریڈی ان صاحبان کی جو فیصلے تھے جس میں جازل احسن منی بختر شاہدوید ازر ریزوی صاحب اور عطا بندیال صاحب موجود تھے ان کے فیصلوں کو مان بھی نہیں رہے تھے اس لیے ان کی سطحوں میں ایک حلچل پھیل گئی ہے اس فیصلے سے اور اس وقت پریشانی کا شکار ہے کیونکہ ایک گزشتہ روز ہی افتخار دورانی صاحب کی ایک نظائبہ ویڈیو بھی لیک کی گئی کیونکہ یہ سلسلہ آڈیو کے لیکس کے بعد ویڈیو لیکس پر آنا تھا تو اس کے اس بینچ کے کالادم اور غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ان کے لیے پیدا ہو گیا ہے کہ کل کو ان کو اگر وہ ویڈیوز لیک کرتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی اور یہ ایک بہت ہی غیر قانونی کام تھا اور اس پر جو سپریم کورٹ کے جیس آئے بان تھے انہوں نے اعتراض بھی اٹھایا اور اس کا انہوں نے جسٹیفیکیشن بھی مانگی کہ آیا کہ آپ نے کسی کے پرسنل فونز کو ٹیپ کیا ہے ریکارڈنگ کی ہے یہ کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے کیونکہ اگر کسی کا بھی پرسنل فون ٹیپ کیا جاتا ہے اور اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے تو اس کی قانون میں سزا مقرر ہے اس کی سزا تین سال ہے اب گورنمنٹ کے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں یا تو وہ اس کمیشن کو واپس لے اور یہ جو آڈیو لیکس کا جو سلسلہ ہے اور ویڈیو لیکس کا جو سلسلہ ہے جو ریکارڈنگز ہے اس کو ڈم کر دے اور اس کو اس سلسلے کو یہیں پہ روک دے یا پھر جو ان کے سہولتکار ہیں اور جن لوگوں نے یہ فون ٹیپ کی ہیں اور ریکارڈنگز کی ہیں اور ویڈیوز بنائی ہیں ان شخصیات کو سامنے لے کے آئیں تاکہ ان کے خلاف لیگل پروسیڈنگز ہو سکیں ان کو سزائیں ہو سکیں کیونکہ کسی کی بھی پرسنل ریکارڈنگ کرنا یہ ایک غیر قانونی کام ہے اور اس کی قانون میں تین سال تک قید ہے اس لیے اب اس معاملے میں گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فوٹ پر جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مزید تفصیلات طلب کی گئی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے اور ہیرنگ کو اکتیس مئی تک کے لیے جن کیا گیا ہے اس پر مزید تحقیقات ہوں گی اور اس کی اکتیس مئی کو ہیرنگ ہوگی فیل وقت اس کمیشن کو روک دیا گیا ہے جیسے گورنمنٹ کو ایک بہت بڑا دشکہ لگا ہے اور گورنمنٹ اب بیک فوٹ پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان اللہ کرے کہ پاکستان دن دھگنی را چوگنی ترقی کرے پاکستان زدہ بار اسلام علیکم